انفلیشن، مہنگائی، کرپشن، ترکس اور انیمپلوئیمنٹ کے ساتھ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے یہ ہے The Dark Sites of Social Media in Pakistan یہ سب سے پہلے تو میں ایک بات کلیر کر دوں کہ سوشل میڈیا کے دارک سائٹس دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ ہمارے ملک میں سوشل میڈیا ورک کیسے کرتا ہے اور کیسے رن کرتے ہیں کمپنیز سوشل میڈیا کو پاکستان میں اور سیکنڈ ہے جو کہ سوشل میڈیا کو ہم ہماری عوام ہمارا ملک کیسے یوز کرتا ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے ملک میں سوشل میڈیا رن کیسے کرتا ہے مطلب اگر ایک انسان جس کی جوب اتنے پیسے نہیں دے پاتی کہ وہ اپناگار اچھے سے چلا سکے یا کوئی انسان انیمپلوئیمنٹ کی وجہ سے کچھ انویسٹمنٹ کر کے آن لائن بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے اور انویسٹمنٹ سے مطلب صرف پیسے کے انویسٹمنٹ نہیں بلکہ لوگ اپنا وقت بھی انویسٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے ہی نہیں ہمارے ملک میں کوئی ایسا ذریعہ نہیں جسے انسان گھر بیٹے آن لائن بزنس کر کے یا کچھ ایسا ویسا چھوٹا سا سائیڈ بزنس کر کے اپنے گھر چلا سکے کوئی ایسی سکل سکھائی ہی نہیں جاتی جسے انسان اپنی فیملی کو پال سکے یا ان کی کچھ ایکسٹر خواہشات کو پورا کر سکے اگر ہم اگر براؤڈ کی کنٹریز میں نظر ڈالیں تو بہت سے ایسی آپشن لوگوں کے پاس ہوتے ہیں کہ وہ آن لائن کام کر کے لوگ اپنا گھر چلا رہے ہوتے ہیں انہی میں سے کچھ ایک ایس اگر آپ کو دوں تو باہر کے ملکوں میں مطلب یو ایس یوکی کینیدہ جیسے ملکوں میں انسٹاگرام ریلز اپلوڈ کرنے کے پیسے ملتے ہیں فیس بوک اپلوڈ کنٹریز میں ایک بہت بڑا ارننگ کا پلیٹ فارم ہے بہت سارے لوگ فیس بوک کو یوز کر کے اپنے گھر بات چلا رہے ہوتے ہیں اپنی کچھ خرچے پورے کر رہے ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں فیس بوک سے سپیسفک لوگوں کے چینلز کو ہمانیٹائز کرتا ہے اگر ہم ایمازون کی بات کریں تو 2013 میں ایمازون آیا پاکستان میں لیکن ہماری حرکتوں کی وجہ سے 2014 میں ایمازون نے پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا حالانکہ ہمارے پروسی ملکوں میں ایمازون پروپرلی ورک کر رہا ہے بہت سے لوگ وہاں سے ارننگ بھی کر رہے ہیں لیکن 2020 میں ایمازون نے پاکستان کو ایک اور چینس دیا لیکن ہم تو سدھنے والے ہیں نہیں تو ایمازون نے 2022 میں پاکستان کو پھر سے بلیک لسٹ کر دیا اور اگلے دس سال تک آپ ایمازون کو پاکستان کے لانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے آخر میں اگر یوٹیوب کی بات کی جائے تو یوٹیوب نے بھی آپ پاکستان میں منٹائزیشن آف کر دی ہے کوئی نیو اکاؤنٹس نہیں بند رہے اور نہ ہی کوئی منٹائزیشن ہو رہی ہے نیو اکاؤنٹس کی میں اگر سچی بار کرو تو یہ صرف ہماری حکومت یا کمپنیز کی ہی غلطی نہیں جو ہمارے پر نظر نہیں دالتی بلکہ سب سے بڑی غلطی ہماری اپنی ہے کیونکہ ہم ہر طرف سے شارٹ کٹ یوز کرنا چاہتے ہیں شارٹ کٹ سے پیسے کمانا چاہتے ہیں چاہے وہ شارٹ کٹ غلط یا انلیگل ہی کیوں نہ ہو یوٹیوب کی منٹائزیشن آف ہونے ہو جانے کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اکھے اوڈیجنل کونٹینٹ کریئیٹ کرتے ہیں اور اپنا گھر چلانا چاہتے ہیں لیکن کچھ سپیسفک لوگوں کی وجہ سے آپ وہ اردنگ سے محروم ہو چکے ہیں باقی اس ویڈیو میں اگر کچھ چیز مس ہو گئی ہو تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں پتا سکتے ہیں بلتے ہیں نیکس ویڈیو میں